موسیقی 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 کرنا چاہئے اور ہماری اسلام کی تعلیم یہی اصل انسانیت کے درس دیتی ہے اور اسلام کی تعلیمات میں انسان جنات حیوان درندے چرندے پرندے ہر مخلوق کے لئے اللہ پاک نے پیغام رکھا ہوا ہے تو ہم لوگ اس کے زیادہ خیر کرنے والے ہیں ہماری تعلیمات میں یہ بھی ہے کسی کسی سوراق میں آپ پانی بھی نہیں ڈالے تاکہ وہاں پہ چھوٹی ہے اس کو تکلیف ہو تو بہت بڑی بات ہے اور خدمت خلق اے خدیش شریف کا مفہوم ہے اللہ پاک قیامت کے دن بندے سے کہیں گے کہ میں مختصر کر رہا ہوں کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا میں بیمار تھا تم نے مجھے دوہ علاج معالجہ نہیں کیا تو بندہ کہے اللہ پاک آپ کے شان آپ تو سب چیزوں سے محفوظ ہیں آپ کو کھانا پینے اور بیماری سطح مبرہ ہیں آپ کیسے بیمار پڑے اللہ پاک فرمائیں گے میرا فلانا بندہ پیاسا تھا اس کو پانی پلاتے تو گویا تم مجھے پلاتے میرے فلانے بندوں کو تم کھانا کھلاتے تو گویا مجھے کھلاتے میرے فلانے بندوں کو تم دعویہ علاج معالجہ کرتے تو گویا تم میری کرتے یہ اتنی بہت بڑی سعادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ یہ ہے کہ نہ وہ خون پہنچتا ہے لیکن اللہ پاک کو نیت اور آپ کے جو ہے ایک نیک نیت ہی پہنچتی ہے کہ کس طرح ہم نے کس کی مدد کی اور اللہ کو کیسے راضی کیا اللہ کو راضی کرنے کے بیسے بہت سارے یہ واقعی میں ہم بیسیکلی جو ہے نا یہ اللہ کو راضی کرنے کے اللہ پاک نے ہمیں راستے دیئے پتہ نہیں میرا رب کی کیا مسئلہت ہے وہ بہتر جانتا ہے اور تمام پیغمبران دین اگر دیکھا جائے تو وہ تو ان کو زیادہ عبادت گزار تھے لیکن اللہ پاک نے ان سب پیغمبران دین کو بڑی بڑی ازمائشوں سے گزارا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کو جن کے یارہ بھائی تھے اور ان کو کونے میں ڈال دیا تو جتنے پیغمبر ہیں حضرت یاکوب علیہ السلام وہ گریہ کرتے رہتے تھے اپنے بچے کے لئے حضرت امام حسن حسین انبیاء اکرام امام حسین اور کتنے لوگ میں کہوں گی پیغمبر جتنے انبیاء اکرام ہیں ان سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو اوپر لوگوں نے پتھر بھی کچھرا کیا کیا کچھ نہیں کیا تو ازمائشیں جب آتی ہیں نا تو یہ مت سوچیں یہ سوچا کریں کہ ہمیں رب زیادہ پسند کرتا ہے اللہ نے ہمیں منتخب کیا اور جب اللہ منتخب کرتا ہے تو ہم اس کو زیادہ ذکر میں یاد کرتے ہیں اسے زیادہ اس سے طلبگاری اس سے دعائیں کرتے ہیں تو یہ ہم شاید بہت محبوب ہیں لیکن ہم ہم الٹے دماغ کے لوگ ہیں پتا کیا کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں ہم لوگوں کو اللہ پاک کوئی سزا دے رہا ہے لیکن ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے تاکہ ہم اس سے زیادہ بات کریں اس سے زیادہ مخاطب ہوں تو لیٹس ہی اللہ پاک ہم سب پرہسانیاں کریں اور اس وقت ان کی عزمائش نہیں اس وقت ہماری بھی عزمائش کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے یہ بھی ایک ہے نا وہ پھر ہم دوسرے گد کی صورت میں پریزنٹ نہ ہو جائیں کہ اپنی پھٹی آنکھوں سے سب دیکھ رہے ہیں لیکن ہم کوئی اپنا کردار نہیں نہیں بھارے اس فوٹوگریفر کی طرح ٹھیک ہے جی جی بلکل اور میں سبی نام ہے آپ کا شہدہ چاہی دیا یقین کیونکہ گوڈ مورننگ سبی ہے تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ کی دینی تعلیم بھی کم نہیں اور دینی نولج شکریہ میں نے کو پتہ نہیں کیا بات تینکی سو مچ پر کمپلیمنٹس بس یہ آپ لوگ جیسے بڑے اچھے لوگ آتے ہیں تو کچھ سیکھنے کو موقع مل جاتے ہیں آچہ جی جاتے جاتے ہیں میں سر آپ کا ایک میسیج آپ کو میسیج دے دیں جی جی کچھ کہنا چاہیں جی حافظ میں ہم لوگ جیسے وہاں پہ سہلا متاثرین ہے ویسے بادش کی ویسے ہمارا شہر بہت متاثر ہوا سڑکوں کا حال اور بہت سی چیزیں مسائل ہیں حکومت سے میں اپیل کروں گا کہ ہمارے شہر کبھی وہ خیال کریں اور ہم لوگ ان علاقوں کے خیال کریں اور وہ ہماری چیزوں کبھی وہ خیال کریں کس طرح کا خیال کچھ بتائیں کھل کے شاید صاحب کھل کے بتائیں کھل کے کیا بتائیں جا تو ہم لوگ آسے سے گزر رہے ہیں سڑکوں کا جو حال ہے اور بہت مسائل ہیں سر یہ تو پوسیبل ہے ابھی تو یہ لوگ وہ کہتے ہیں کریں گے بھی نہیں بات ہی نہیں سنیں گے وہ کچھ بھی ہو جائیں شاید صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی سڑکوں کے بارے میں دیکھیں وہ دکھی داستان انہوں نے سنائی نا بھی دیکھیں وہ بات میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آرٹیکل ون فورٹی اور ون فورٹی بھی ہے جس کی پرڈیشن ادارت میں موجود تھی کہ جو بلدیاتی اختیارات ہیں وہ اگر ڈیلیور کیے جائیں اور گلی محلے کی جو پولٹکس سے اس کو پروان چڑھایا جائے ہر آدمی اپنے محلے کا ذمہ دار ہو تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جو الیکٹڈ باڈیز آ رہی ہیں وہ با اختیار ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ جو کراچی کے مسائل ہیں جو انفریسٹرکچر کا مسئلہ ہے کچھرے کا مسئلہ ہے ابلتے ہوئے گٹر ہیں نوکریوں کا مسئلہ یہ ساری چیزیں اس وقت کراچی والے فیس کر رہے ہیں اور ابھی سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے فیس کر رہے ہیں ہم نے یہاں پر لائن آرڈر کی سیچویشن کا بھی سامنا کیا ہم لوڈ شیڈنگ کا بھی شکار ہیں آج دیکھیں بجلی کے بل کی وجہ سے کتے لوگ پریشان ہیں لوگ اسٹریس میں ہیں منٹلی جو ہے وہ بچارے ڈیس آرڈرز کا شکار ہو رہے ہیں تو ہم اس وقت حکومت وقت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ کبھی کوئی وفا کی حکومت جو ہے وہ کسی پیکش کا اعلان کر دیتی ہے اس پر عمل نہیں ہوتا یا جو صوبائی حکومت اس کو بات کو اپنے ایک بار پھر اپنے اپیل کرنی ہے چھوٹی سی بریک لیں گے ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانے یا لیں گے چھوٹی سی بریک ہوں ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویٹسلیل ساتھ